بابری مسجد یعنی مسلمان جو نماز پڑھ رہے تھے 23 ڈیسمبر 1949 تک نماز پڑھ رہے تھے 49 تک اس کے بعد میں 43 ڈیسمبر 1949 کو بابری مسجد کو لاکھ ڈالیا گیا وہاں سے لے کے 6 ڈیسمبر 1992 تک 6 ڈیسمبر 1992 تک جو بابری مسجد ڈیمولیشن ہوئی اس میں ایک بہت اہم فیصلہ آیا یہ فیصلہ جسٹس ڈی وی شرمائن جسٹس گپتہ کا فیصلہ آیا اللہ آباد ہائی کورٹ کا 2010 میں اللہ آباد ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ آیا وہ میر پائٹ کیا بیسنس پہ فیصلہ آیا کہ آرکیالوجیگل سروی آف انڈیا کا فیصلہ آیا آرکیالوجیگل سروی آف انڈیا کی کیا ریپورٹ تھی کہ خدائی کے دورات وہاں پر کچھ ایسے سٹرکچرز ملے جو مندیر کی نشاندہ ہی بتاتی بول کر سب سے پہلے میں جو آرل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورٹ کے جو ذمہ داران ہیں اور جو بابری مسجد ایکشن کمیٹی راویدہ کمیٹی یا زفریہ دلانی یمائم کے حسد الدین ہوئی تھی یہ سب سے میرا ایک سوال ہے دو ہزار دل یعنی جس وقت یہ لوگ پی وی نرسی ماراؤں کے پیریڈ میں سلطان صلی اللہ بورٹ اور آرل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورٹ بابری مجید ایکشن کمیٹی بابری مجید راویدہ کمیٹی یہ لوگ یہ خدائی کے لیے کیوں مانے یہ خدائی کے لیے یہ لوگ مانے سب سے بڑی غلطی ہوئی ہم اس وقت آرل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورٹ کو لیٹر لکھیں کہ کسی بھی مندیر یا مسجد کا فیصلہ کھدائی کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا پی وی نرسی ماراؤں کے پیریڈ میں دس سال سے وہ مندیر کی زمین مسجد اور مندیر کا جو تنازہ چھا رہا تھا مسجد کی زمین آرمی اور یو پی پولیس کے تحفظ میں تھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے چیزیں ڈال کے مٹھی ڈال کے بعد میں سروے کی ریپورٹ لاکر وہ سروے کی ریپورٹ کی بنیاد پر یہ فیصلہ آیا دوسری چیز یہ سروے کی ریپورٹ کو 38 انٹرنیشنل جو پبلک فگر سے وہ سروے کی ریپورٹ کو نئی مانے یہ لوگ جس میں 38 میں سے 35 نان مسلمس ہیں یہ جو سائنٹیسٹ ہے 38 سائنٹیسٹ بولے کہ یہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کی ریپورٹ سائن ہی ہے تو 35 جو ہے اس میں نان مسلمس تھے یہ تو آج کی تاریخ تک آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ بابری مجید ایکشن کمنٹی بابری مجید راویدہ کمیٹی یمائیم کی لیڈرشیپ یا یہ جو تعمیر ملت کے رحم خریشی صاحب اس بات کا جواب نہیں دے رہی کہ تم یہ خدوائی کے لیے کیوں راضی ہوئے بابری مجید کا فیصلہ جو آیا خدائی کے لیے راضی نہیں ہوئے اور دو ہزار دس میں اللہ آباد ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آنے کے بعد میں منجلیس بچاو تحریک احتجاج کری آج منجلیس اتحاد المسلمین کے اسد الدین و ایسی چار منار کے پاس میں بھاگیا لکشمی کے لیے جو گڑوڑ کر رہی سیونٹی ایٹ میں ان کے والد ایمیلے تھے سلطان صلی اللہ دین و ایسی چار منار کے ایمیلے تھے گیارہ سال تک وہ ایمیل لے رہے ہیں چار منار کے اس سے پہلے جب مندر کا گڑوڑ ہوئی سیونٹی نائن میں جب گڑوڑ ہوئی تو خود صلی اللہ دین و ایسی لگڑی لے کے اخبارات میں فوٹو آئی اس دور کے رہنما میں اور سیاست میں کہ انہوں لگڑی لے کے جو مسلم سے ایجیٹیشن کر رہے تھے ان کو مار کے حکا لے انہوں وہاں سے اور سیونٹی نائن میں جب ایک فٹ کا دو فٹ کا پھتر جا کے اب بارہ فٹ کی مندر بنی گیارہ سالی سلطان صلی اللہ دین و ایسی ایمیل لے رہے اور سولہ سال ممبر آف پارلیمنٹ رہے کبھی ایوانے اسیمیلی میں اس بھاگیا لکشمی مندر کے بارے میں آواز نہیں اٹھائے ایوانے پارلیمنٹ میں کبھی آواز نہیں اٹھائے اس کے آواز میں نائنٹی نائنٹی فور میں اس다고 تک عصد و دین و ایسی ایمیلے بنے نائنٹین نائنٹی فور سے لے کے دن کے ایسی ایمیلے بنے کبھی لیجسٹریٹیو ایس ایمیلی میں بھاگیا لکشمی مندیل کے لئے آواز نہیں اٹھائیں نائن 2004 سے لے کے آج 2012 تک ممبر آف پارلیمنٹ ہے 2009 میں ان کے ایک اور ایک بھائی اکبر دینوں اسی ایمیل نے بنے کبھی ایس ایمیلی میں آواز نہیں اٹھائیں آج یہ کانگریس اور ایم آئی ایم کی لیڈرشپ کی ڈیبلو ڈیبلو ایف چل رہی ڈیبلو ڈیبلو ایف آپ لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا انہیں ہوا میں فائٹ مارتا انہیں ہوا میں فائٹ مارتا دونوں گر جاتے دیکھنے والے پبلک جیسا میچ فکسنگ ہوتا ہے بڑے بڑے کرکٹ کے میچس تو یہ پہلے سے میچ فکسنگ ہے کہ the congress is a sinking ship and ایم آئی ایم doesn't want to be a partner of a sinking ship there is a secret understanding between ایم آئی ایم and some ہندو لیڈرشپ کہ they both want to grow themselves in telangana ادھر سے بی جے پی پرانے شہر میں کئی بھی نہیں ہے صرف 4 ٹی وی پہ دیکھوا روزانہ 4 ٹی وی پہ ایک گھنٹہ کشن رٹی کا statement آتا روزانہ ایک گھنٹہ 4 ٹی وی پہ 4 ٹی وی پہ وہ بی جے پی کے لیڈر دھمکی دیتے کہ ہم آج ابھی صبح میں میں سنکے ہسا کہ کوئی بی جے پی کے لیڈر اکبر ہوتی نویسی کا پتلا جلا رہی کیوں جلا رہے بھئی ہے پولیس ان کو جلا رہے کیوں دے رہی تاکہ مسلمز میں اکبر ادھر اویسی کے لیے سیمپتی آئے اسد ادھر اویسی کے لیے سیمپتی آئے بی جے پی کے لیے ان کو گالیاں دے رہی انہوں بی جے پی کو گالیاں دے رہے تیلنگ آنے میں دونوں کانگریس کے ساتھ آپ آٹھ سال اقتدار پہ تھے یوئر شیرنگ پاور ہنیمون منایا آپ آٹھ سال تک کانگریس کے ساتھ بلاسٹ کے بعد میں دو سو بچوں کو لے کے جا کے یہ راج شکر اٹی آج راج شکر اٹی کے گھنگا رہے ہیں ایوان اسیملی میں اسیملی میں راج شکر اٹی بہت اچھا آدمی تھا راج شکر اٹی مر گیا تو مسلمان یتیم ہو گئے ہم تو نہیں ہوئے انہوں ہوئے ہوں گے نیمال نمہ ہمارے کو کہ مسلم صاحب بکا مارفن بول رہے ہیں راج شکر اٹی مرنے کے بعد میں مسلم صارفن ہو گئے بول رہے ہیں میں کئی مسلمانوں سے پوچھا تو کوئی بولے بھائی ہمارا راج شکر اٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ راج شکر اٹی کی گورنمنٹ دو ہزار دس میں دو ہزار دس میں مکہ مزید کے بم دھماکے کے بعد میں دو سو بچوں کو گرفتار کرے دو سو بچوں کو مسلم بچوں کو گرفتار کر کے ان کو ٹارچہ کرے پرائیویٹ سیلس میں لے کے جا کے ہمارے اور اٹھارہ مہنے بچے جیل میں تھے ایٹین منس آل دا مسلم یوسفیر اندے جیل ناٹ اصد او دن او ایسی نائدہ اکبر او دن او ایسی سنگل ٹائم ایک بار بھی وزٹ نہیں کرے میں چیلنج کر رہا ہوں ان کو ایک بار اگر آپ چارلہ بلی جیل وزٹ کرے جا کے بچوں سے ملے تو آپ ثابت کروا یا ایک بار سلاو دن او ایسی بھاگیا لکشمی مندیر کا ایشو ہے اسیمیلی میں یا پارلیمنٹ میں اٹھائے سو ریکارڈ رہتا اپلا کے ریکارڈ پیش کرو نائنٹی فور سے تم ایمیل لے تھے آج تم ایم پی ہے ایک مرتبہ بھی پارلیمنٹ یا اسیمیلی میں تم یا تمہارے اکبر او دن ہوئی سی بھائی اسیمیلی یا پارلیمنٹ میں ایشو اٹھائے بھاگیا لکشمی مندیر کا نہیں پوری مندیر دو فٹ سے بارہ فٹ تک مندیر بنی خاموش بیٹھے چار منار میں انہوں پکا دالے جب تک انہوں خاموش بیٹھے چار منار میں پکا دالنا منجلس کی خیادت میں پکا دالنے کے برابر ہے ان کا میئر ہے جی ایچ ایم سی میں ان کا میئر ہے میئر ایک ریپورٹ جی ایچ ایم سی ایک ریپورٹ دی the commissioner of جی ایچ ایم سی has submitted one report saying that nothing has happened to چار منار اس کا بطلب یہ ایک طرف اسدو تی نویسی بول رہی ہے کہ چار منار کو ڈیمیج کر رہی ہے اور دوسری طرف ان کا میئر ہے جی ایچ ایم سی میں ریپورٹ دے رہا ہونے کہ nothing has happened to the چار منار اور court کا violation ہوا بول رہی ہے تو اسدو تی نویسی court میں جا کے government کے خلاف میں یا وہ مندیر کمیٹی کے خلاف میں contempt of court کیوں نہیں دال رہی ہے اگر court کا violation ہوا انہوں بول رہی ہے جیسا بابری مسجد کے مسئلے پہ ان کے والد سلطان صلی اللہ انہوں ایسی بے خوب بنائے پبلک کو انہوں ایک دوسرا انہوں ایک دوسرا ایشی اٹھا کے ایسی پبلک کو بے خوب بنانا چاہ رہی ہے تو ہم مسلمس اور ہندو کون مر رہے بیچ میں نو بجے دکان بن دس بجے سیرن ہو جارہا ہوتل بن بندیاں بن پورے غریب مسلمان پریشان ہیں آج اول چٹی کے آج مکہ مسجد جا کے فلسطین کی مسجد ہو جاری مسجد اقصہ اتنی پولیس جیسا بابری مسجد کریں مطورہ کاشی کریں جو حالت ہے پولیس کا وہ حالت پیدا ہو جا رہی ہے یہ ہمارے پولیس والوں کو بھی اقل نہیں ہے ان کو ان کو گرفتار کریں کہ بجائے نا جائے بے خسر مسلم بچوں کو گرفتار کر رہے ہیں لاس فریڈے جو انسینٹ ہوا پورا ویڈیو گرافی ہوا ہو یعنی اول چٹی کے مکہ مسجد سے لے کے گلداراؤں شالی بندے تک پورا نکن کارنر پہ کیمریس لگے ہوئے پولیس کے ان کے سیون کارپوریٹرز کو ایڈنٹیفائی کریں آج کی تاریخ تک میں سوال کر رہا ہوں پولیس کمیشنر سے اب آپ کو ایک ایک آن کے ویسے آرہے ہیں کمیشنر تو نہیں ہے آپ کمیشنر آپ پولیس ہے آپ کو خانون ہے ایک عجمی لائن آنڈر مینٹین کرنے میں گڑھوڑ کر رہا ہونے تو یہ کارپوریٹرز کو آج تک کیوں گرفتار نہیں کریں وہ ماسوم تھیلہ بندی والے بچوں کو گرفتار کر کے اندر دال رہے اور کل کے ایوہ اسمیلی کی پروسیڈنگ آپ اندادہ لگائیے کہ لیڈر آپ دی اپوزیشن جو بھی ڈیپٹی فلور لیڈر ٹی ڈی پی کے تھے یا ویسر سی پارٹی کے تھے ان کو اتاہ ٹائم نہیں دے رہے تاکبر ہو دین ویسی کو ٹائم دے رہے یعنی پبلک میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیار ریال اینیمیز مگر ہم بول رہے ہیں کہ یہ دیبلو دیبلوی آف چل رہی ہے موسیقی